ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک نیا کلینک کھولا اور اعلان کروا دیا کہ ہمارے پاس ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے وہ بھی صرف تین سو روپے میں اگر علاج نہ ہو تو ایک ہزار روپے لے جائے شیخ صاحب اسم کا خوشی سے پھولے نہ سمائے شیخ صاحب نے سوچا کہ اچھا موقع ہے ڈاکٹر سے پیسے لنکلوانے کا اگلی دن وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا ڈاکٹر نے نرس سے کہا دوائی نمبر ایک کس لیے کر آؤ ڈاکٹر نے ایک ٹیم سے دوائی شیخ صاحب کو پلا دی شیخ صاحب بے خسیار ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو پیٹرول ہے ڈاکٹر نے کہا ماشاءاللہ آپ کی زبان کا ذائقہ واپس آ گیا تین سو روپے فیس دے دیجئے شیخ صاحب کو مجبوراں پیسے دینے پڑ اب تو جیسے شیخ صاحب نے ارادہ کر لی کہ میں اپنے پیسے منافع سمیر نکلوا کر رہا ہوں گا اگلے دن شیخ صاحب پھر ٹلینک پہنچ گئے اور ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میری یاداش ختم ہو گئی ہے مجھے کچھ یاد نہیں رہتا ڈاکٹر نے نرس سے کہا دوائی نمبر ایک کس لے کر آؤ شیخ صاحب نے کہا نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو پیٹرول ہے مبارک ہو آپ کی یاداش واپس آگئی لائیے میری فیس اس بھار بھی مجبورا شیخ صاحب کو پیسے دینے پڑے اب تو شیخ صاحب نے اسے اپنی انہ کا مسئلہ بنا گئی اگلے دن شیخ صاحب پھر ٹلینک پہنچ گئے اور ڈاکٹر سے کہا مجھے کوئی چیز صاحب نظر نہیں آ رہی رنگوں کی پہچانی مشکل ہو گئی ہے ڈاکٹر نے کہا اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں شیخ صاحب تو خوشی سے پھولینی سے مارے تھے اور دل ہی دل میں اپنے عقل مندی اور ڈاکٹر کی بیوکس پر مسکرا رہی تھے شیخ صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب اعلان کی مطابق ایک ہزار روپے انہارت کر دیجئے ڈاکٹر صاحب نے شیخ صاحب کو ایک نور پکڑا دیا شیخ صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو پانچ سار روپے کا نوٹ ہے ڈاکٹر نے نوٹ واپس لیتے ہوئے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کی نظر کی کمزوری بھی دور ہو گئی پیس ادا کر دیجئے شیخ صاحب کو اس بھار بھی بہت مجبور ہو کر پیسے دینے پڑے پھر وہ دوبارہ کبھی ڈاکٹر صاحب کی پیس نہیں گئے کیونکہ وہ مزید تین سر روپے گوانا نہیں چاہتے تھے شکریہ